اسلام علیکم جیب ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹوبا ٹیک سنگ میں زہریلی چائے پینے سے چھے امباد کا واقعہ کچھ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں یعنی کہ مرنے سے پہلے جو خاتون بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ابتدائی پوس مارٹم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے پوس مارٹم ریپورٹ میں حیرت ناک انکشافات ہوئے ہیں قتل کی اصل وجہ کیا نکلی آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے پتہ نہیں جی ٹوبا ٹیک سنگ میں ایسا کیا ہوا ہے ایسی کیا چیز ہے کہ وہاں پر ایک ہی ہفتے میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اپنے ہی فیملی میمبرز کو اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے ہماریا کا کیس ہم سب کے سامنے تھا جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تشدد کیا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے ابھی اس کیس سے ہم ابرنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ چھے امباد کا معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر پانچ بچے ہوتے ہیں خاتون جو ہے زہریلی چیز کچھ کھانے سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ڈیویلپنگ سٹوری ہوتی تو جو چیز نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ ہی سارے لوگ ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خبر یہ نکلی کہ ٹوبر ٹیکسنگ میں ہی اس طرح سے ہوا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور بیوی نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنے پانچ عدد بچوں کو زہر دے دیا اور خود بھی زہر کھا لیا بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر لڑائی آپ کی شوہر سے ہوئی ہے تو آپ شوہر کو زہر دینے کے بجائے اپنے پانچ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چار بچوں کی طور پر سپوٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے دو لوگ بچتے ہیں جن کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے جس میں یہ خاتون خود ہوتی ہے جس کا نام نازیہ بی بی ہوتا ہے اور اس کا ایک بچہ ہوتا ہے تو ایسے پولیس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹرز ان کو بچا لیں گے بچانے کی کافی کوشش کی جاتی ہے لیکن گورنمنٹ ہسپتال ہے برا حال ہے یہاں پہ لہور میں راولپنڈی میں باقی منجاب کا برا حال ہے تو یہ تو پھر آپ دیکھیں توبہ ٹیک سنگھ کا کیا حال ہوگا گورنمنٹ ہسپٹلز کا تو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ بچ نہیں پاتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے پولیس اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے اس کے بیان کے مطابق میرے شوہر نے مجھے اور میرے بچوں کو زہر دے کر زہدیلی چائے پلا کر مارا ہے یہ بیان ریکارڈ کرتی ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے پولیس اس کا جی پوسٹ مارٹم کرتی ہے پہلے چار بچوں کی تو تصفیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان دو لوگوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آ چکی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق خاتون کے جسم پر تشدد کے کوئی بھی انشانات نہیں ملے نازیہ بی بی کا ابتدائی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ میڈیکل بورٹ کی زیرے نگرانی کیا گیا ہے میڈیکل بورٹ کی روشنی میں نازیہ بی بی کی جو موت ہے زہر کے باعث قرار دی گئی ہے نازیہ بی بی کے پوسٹ مارٹم سے میڈے کے سیمپلز پنجاب اور ان سے سائنس ایجنسی بھیجوا دیے گئے ہیں موت کی وجہ کا حتمی تائین جو ہے وہ ریپورٹ آنے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا پولیس کے مطابق خاتون کا بیٹی کی شادی کے معاملے پر شوہر سے جھگڑا ہوا جس کے بعد یہ سوسناک واقعہ پیش آیا اب شوہر سے جھگڑا ہوا شوہر کو دیتی زہر وہ اگر وہ خود مارنے کی کوشش کرتی لیکن بڑی مستیریس بات لگ رہی تھی مجھے پہلے دن جب ہمیں یہ خبر پتہ چلی کہ جی اس نے پانچ بچوں کو زہر دے دیا خود زہر لے لیا اور جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا بڑی مستیریس سی باتیں لگیں تو شکر اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروا گئی ہے پولیس نے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ مقدمہ بچوں کے ماموں کی مدیت میں درچ کیا گیا ہے اب پولیس نے بتایا ہے کہ خاتون کا بیٹی کی شادی کے معاملے پر شوہر سے جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑنے والی بچوں کی بانے شوہر پر زہر دینے کا الزام آئیت کیا تھا مقدمہ جی درچ کیا گیا اس خاتون کے بھائی کی مدیت میں پولیس نے اس کو گریفتار کیا ہے ملزم کو تہا ملزم نے بیوی بچوں کو زہریلی چائے پرانے کے الزام سے انکار کر دیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا جھوٹ کس طرح سے پکڑا جاتا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ صبح ازغر یہ جو ملزم ہے یہی دودھ لے کر گھر آیا تھا اور اس نے دودھ اپنی بیوی کو دیا تھا دودھ میں گندم میں ڈالنے والی دوائی ملائی تھی اور پھر خود گھر سے نکل گیا تھا اس کو بتا تھا کہ کس ٹائم اس کی فیملی اس کے بچے وغیرہ چائے پیتے ہیں اس درندے نے اپنے ہی سارے بچوں کو مار دیا پانچ عدد بچے اس کے جو ہے وہ مر چکے ہیں اس نے اپنے پانچ بچوں کو قتل کیا اپنے بیوی کو قتل کر دیا یہی آپ ریلیٹ کریں کہ اسی شہر میں آپ دیکھیں کہ ماریا کو بھی اس کے فیملی اس کے بھائیوں نے اس کے باپ نے قتل کیا ہے کس طرح سے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اپنی ہی فیملی جو ہے کس طرح سے قتل کر دیا تو یہ درندہ جو ہے اپنے بچوں کو مار کے ان کو زہر ملا کے دودھ دے کر انہوں جو ہے چلا جاتا ہے خود چائے پیتا نہیں اس لئے بچ جاتا ہے خاتون نے شوہر پر چائے میں زہر ملانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ چائے میں زہر شوہر نے ملایا شوہر بچوں کے رشتوں پر جھگڑا کرتا تھا اور مالی حالات بھی برے تھے اب خاتون اپنا بیان ریکارڈ کر کے گئی ہے دنیا میں نہیں ہے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے تو کوئی انسان جھوٹ نہیں بولتا سچ بول کے گئی ہے تو چاہیے پنجاب پولیس کو کہ کیفر کردار تک پہنچا اس درندے کو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اس درندے نے نہ صرف اپنی بیوی کو قتل کیا بلکہ پانچ عدت بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا